پاکستان یہ صبح ہماری ہے ہماری خواتین کو پسنا ہے ان سے ایک کنیکشن جیسا بن گیا آج ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی میرے پاس ایک خط آیا اور خط دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ یا ایسا بھی کوئی خط لکھ سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئے کہ ہو سکتا ہے سکتا نہیں اس خط میں اسرار کیا گیا کہ پلیز آپ نے اگلی دفعہ جب شو کرنا ہے تو اس ٹوپک پر ضرور کرنا ہے تو آپ کے لئے جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے ان کے لئے آج کا شو ہے اور آپ کے پسندیدہ ٹوپک پر چلے میں سوچیں ٹوپک بتاتی چلوں یا پھر خط پڑھوں ایسا کرتے ہیں خط پڑھتے ہیں ٹوپک آپ کو خود بخود پتا چلے گا خط کھولتی ہوں میں ڈیر سنہ میرا فرضی نام مراد ہے اور میری شادی کو پندرہ سال ہو چکے ہیں میرے چار بچے ہیں یقین مانیے میں صرف نام کا مراد ہوں ورنہ شادی کے بعد میری ساری مرادوں پر میری بیوی کا قبضہ ہو چکا ہے میرے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کا روٹین میری بیوی کے ہاتھ میں ہے پندرہ سال سے اپنے تنخواہ پر اپنا حق کھو چکا ہوں ہر بات میری یہی کہتی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہی وہ بچوں کو سنبھالنا ہو کمانا ہو یا بیوی کو میں کے لے کر جانا ہو لیکن جہاں میں اسے یاد دلاؤں کہ تمہاری ذمہ داریاں تو زور زور سے روتی ہے کہ میرے نصیب پھوٹ گئے آپ سے شادی کر کے کس طرح گزارہ کر رہی ہوں یہ میرا دل جانتا ہے سنب میں روز ان جملوں کو سنتا ہوں اور خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں مگر ہر روز ہار جاتا ہوں اس کو خوش کرنا نممکن ہے میں اپنے گھر والوں کی دعوت کروں تو اس کا مو کئی دن تک بنا رہتا ہے لیکن اس کی امی کا ایک دن نہ آنا ایسا ہوتا ہے جیسے قیامت آگئی سنم آپ کا شو اور باقی مارننگ شوز دیکھ کر احساس ہوا کہ آپ کے اس خواہش بوکس میں اپنی زندگی کو شیئر کرنا ضروری ہے مجھ جیسے کئی شوہر ہیں جو عرصہ دراز سے بند زبان اور بندے ہوئے ہیں بندے جذبات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں موبائل پر بیگم کا قبضہ دوستوں پر نظر تنخواہ پر نظر شاپنگ پر نظر اپنے پسند تو جیسے پندرہ برس پہلے دم توڑ چکی ہیں کیا آپ کسی شو میں کم سے کم میرے ان خیالات کو پیش کر سکتی ہیں کیا آپ کسی شو میں کم سے کم میرے ان خیالات کو ہی پیش کر سکتی ہیں بے مراد مراد فرم ملتان خط کچھ ایسا تھا آپ نے سنا کافی لوگ اتفاق کرتے ہوں گے میرے خیال سے میں اپنی آڈین سے پوچھنا چاہتے ہوں کتے لوگ اتفاق کرتے ہیں اس خط سے کہ خط صحیح ہے ایسا ہوتا ہے نہیں صرف عورتیں مظلوم ہیں بچاری عورتوں کو ظلم ہوتا ہے لیکن عورتوں اور مرد کی سوچ میں کئی نہ کئی فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے شکایات ہوتی ہیں ایک دم سے مختلف باتیں ہونے لگتی ہیں ایک پیچ پہ ہم نہیں ہوتے ہم کچھ سوچنے لگتے وہ کچھ سوچنے لگتے اس سوچ کا ایک چھوٹا سا نظریہ آپ کو دکھانا چاہوں گی چل کے دیکھتا ہے میں ایک بیوی ہوں میری ڈائیری تیس اپریل دوہزار پندرہ آج میں نے ان سے شام چار بجے باہر جا کے کافی پینے کا وعدہ کیا دفتر کے بعد اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تو کچھ دیر ہو گئی مجھے احساس تھا کہ انہیں انتظار کرنا نادوار گزرتا ہے لیکن میں نے سوچا سوری کر لوں گی میں پندرہ منٹ لیٹ پہنچی تو وہ واقعی بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے میں نے سوری بولا اور اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کی وجہ بتائی انہوں نے کوئی ردی عمل ظاہر نہ کیا میں نے انہیں کافی پینے کا وعدہ یاد دلایا وہ جیسے بوجھر قدموں سے ساتھ ہو لیے کافی ہاؤس میں بھی ان کی پریشانی ان کے چہرے سے آیا تھی میں نے وجہ پوچھی تو جواب ملا کچھ نہیں میں نے اطراف کیا کہ غلطی میری ہی ہے وہ خلا میں نظر جمعے خاموش رہے گھر واپس آتے ہوئے راستے میں میں نے ان کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر بولا آئی لیو جان پھر کوئی جواب نہیں میں نے پوچھا دارلنگ کیا تم مجھ سے ابھی بھی پیار کرتے ہو انہوں نے اقرار میں سر ہلا دیا لیکن مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ صرف ایک دکھابہ ہے گھر پہنچ کر میں باتروم گئی بیڈروم میں آئی تو وہ کروٹ بدل کر سو چکے تھے میں اکیلے پیٹھی دیر تک روتی رہی اتنی چھوٹی سی غلطی میری زندگی کو جہنم بنا دے گی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اب تو ساری زندگی کی ساری خوشیاں مٹی نظر آ رہی ہے انہی اندھیروں کے خوف سے نہ جانے کب میں روتے روتے سو گئی آج میری زندگی کا ایک بہت اداس دین ہے آج مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا بہت تنہام حسوس کر رہا ہوں آج میں اپنے آپ کو وہ سب سے عظیم چیز وہ سب سے عزیز چیز جو میرے لی زندگی میں سب سے امپورٹن تھی آج میرے ہاتھ سے نکل گئی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا لیکن ایسا ہوا لیکن مشکل کی اس وقت کھڑی میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے افسوس آج پاکستان انڈیا کے خلاف میں چھار گیا ایک مظلوم شہار میاں کی سوچ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہون جاتے ہیں اور کہنے کو بڑی بڑی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے اور خواتین ذرا اپنا موبائل فون آف کریں ڈھینکی سو مچ ابھی بھی بج رہے ٹھیک ہے آل رائٹ اور بیویاں ایک دم سے باتوں کو بڑا بنا دیتی ہیں میاں لوگ کی عادت نہیں ہوتی وہ اپنے تک بات رکھتے ہیں زیادہ بات شیئر بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار گھر پر پریشان کرنے کی زورت نہیں ہے لیکن بیویاں کی عادت آپ کو پاتا ہے اتنی سی بات ہوگی وہ اتنی بڑی ہو جائے گی چلیں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں بازار میں ایک نئی دکان کھلی جہاں شہر برائے فروغ کا بورڈ لگایا تھا اس دکان کے کھلتے ہی لڑکیوں اورتے ایکسائٹڈ ہو گئی بہت بڑا کراؤڈ وہاں جمع ہو گیا بے چین ہو کے دکان کی طرف چل پڑا دکان کی انٹرنس پہ بورڈ لگا تھا جس پہ لکھا تھا اس دکان میں کوئی بھی لڑکی اور عورت صرف ایک وقت میں ہی داخل ہو سکتی ہے پھر نیچے ہدایات بھی دی رہی تھی اس دکان کی چھے منزلیں ہیں ہر منزل پہ شہروں کے بارے میں کچھ لکھا ہوگا جیسے اسے منزل بڑھتی جائے گی شہر کی خصوصیات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور عورت کسی بھی منزل سے شہرت کا شہرت تو ہوتی ہے شہر کا انتخاب کر سکتی ہے مگر اس منزل پہ کوئی پسند نہ آئے تو اوپر کی منزل پہ جا کے وہ والا چوز کر سکتی ہے مگر ایک بار اوپر جانے کے بعد وہ واپس نیچے نہیں آسکی بڑا مشکل کام تھا خیر عورت نے کہا کونسی بڑی بات ایک پیاری سی لڑکی کو سب سے پہلے دکان میں داخل ہونے کا موقع ملا بہت پیاری لڑکی تھی اس منزل پہ لکھاتا ہے اس منزل کے شہر اللہ والے ہیں برسر روزگار ہیں لڑکی آگے بڑھ گئی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے دوسری منزل پہ دیکھتے zombies کیا پتا وہاں کیا ہوگا دوسری منزل پہ لکھاتا ہے اس منزل کے شہر برسر روزگار ہیں اللہ والے ہیں اور بچوں کو پسند کرتے ہیں وہ خوش ہوئی لیکن لڑکی نے کہا نہیں یار آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا دل نہیں مانا اس کا تیسری منزل پہ گئی تیسری منزل کے دروازے پہ رکھاتا ہے اس منزل کے شوہر بڑھ سے روزگار ہے اللہ والے ہیں بچوں کو پسند کرتے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں لیکن رکھ گئی سوچنے لگی کیا کروں قبول کروں نہیں کروں کیسے شوہر ہوتے ہیں لیکن پھر سوچا ہے اتنے اچھے ہو رہے تو کیا بتا اگلے فلور پہ اور بھی کچھ اچھا مل جائے کیونکہ ہم جو خواتین ہیں ہمیں تو بس اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر کیونکہ ہم ساتسفائر نہیں ہوتے ہیں اتنی جلدی اس کے بعد سنے آگے کیا ہوتا ہے اگلی منزل پہ گئی اس منزل کے دروازے پہ لکھاتا ہے اس منزل کے شوہر اللہ والے ہے بچوں کو پسند بھی کرتے ہیں بہت خوبصورت ہیں اور گھر کے کاموں میں بھی مدد کرتے ہیں لڑکی کو غشہ نہیں لگا واہ بھائی اتنا زبردست شوہر جو گھر کے کاموں میں بھی مدد کرے لیکن لڑکی ہے دل نہیں مانا اس نے کہا چلو بھئی کوئی بات نہیں ایک منزل اور اوپر جائے جائے دیکھتے ہیں اس منزل پہ گئی شاید پہلے سے بہتر ہو اور اس منزل کے دروازے پہ لکھا تھا اس منزل کے شوہر برسر روزگار ہیں اللہ والے ہیں بچوں کو پسند کرتے ہیں بہت خوبصورت ہیں گھر کے کاموں میں بھی بہت مدد کریں گے اور رومانٹک بھی ہیں جو خواتین کی اکسس شکایت ہوتی ہے کہ شادی کے بعد بلکل رومانس ختم ہجاتا ہے لڑکی بہت ایکسائیٹڈ ہوگی لڑکی نے کہا بس یہی ہے اور میں نے یہی سیلیکٹ کرنا ہے لیکن پھر دل نہیں مانا پتہ نہیں کیا ہوا اس نے سوچا ہے شاید اس سے بہتر اور کچھ ہو میرے نصیب میں یہاں آکے نصیب میرا کہاں سٹاپ ہو گیا پھر اس نے کہا چلو آخری منزل پہ جاتے ہیں تھری تھاؤزن میں سے ایک ہیں اور اس منزل پہ کوئی شہرت نہیں ہے یہ منزل صرف اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس بات کا ثبوت دیا جائے عورت کو مطمئین کرنا ناممکن ہے بہت مشکل ہے عورت مطمئین ہو ہی نہیں سکتی بھائی جو میں نے سٹوری بتائی مجھے بتائی کتنے لوگ اس سے اتفاق کرتے کتنے لوگ مانتے ہیں عورت ہو کے عورت یا یہاں سارے جو آدمی بیچے ان کو لگتا ہے ان کو لگتا ہے مائک دے مائک دے مائک دے مائک اس کے پاس ہے اچھا بیسے عورت بڑی سمارٹ ہوتی ہے جس کے بارے میں آیستہ آیستہ آپ کو بتائیں گے لیکن ایک سگن پہلے میں آپ لوگ سے بات کرنے ساتھا ہوں آپ نہیں آپ بات نہیں کرتے آپ آپ کی شادی نہیں ہوئی مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہاں جتنی بھی عورتے ہیں وہ کہنی عورت کا بھی ساتسفائن ہی ہوتی اور یہاں جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے وہ چپ در لگرا لگتا ہے بی بی سے بی George جا کے بتائیں گے کیوں نہیں ہوتی عورت کیوں نہیں ہوتی آپ cautious حیث نہیں ہوتے خوب سے خوب تر کی تلاسی تو خوب سے خوب تر کی تلاسی تو خوب سے خوب تر اچھا اور شا�при ک manchmal شادی ہوتا ہے شادی ہوتی آپ کے من پاس ان لڑکے سے شادی سے پہلے بہت سب کچھ مورپک لستہ کم جان لوں جاتا ہے کیوں ہے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جناária بتائیں بس اسے بھی اچھا چاہیئے ہوتا ہے ہم تو سنتے تھے کہ عورت مظلوم ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے بھائی عورت اگر آپ بدلے لینے پہ آئے تو بہت کچھ کر سکتی یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورت بدلے کس طریقے سے لیتی ہے لیکن ایک چھوڑی سی بریک کے بعد بریک کے بعد ایک اور ہزبن اور وائف صاحب کو ملائیں گے ان کی بہت پیاری سی کہانی ہے مظلوم شوہر ہے اور مجھے یقین نہیں آرہا ایسا شوہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن سامنے آرہے تو ماننا پڑے گا لیکن اس چھوڑی سی بریک کے بعد کہیں میں جائے گا دیکھتے رہیے جاگو پاکستان جاگو